وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہمارا جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ ہمارا آج کا سفر شروع ہو چکا ہے تھوڑا موسم بہترین ہے اور سوہانہ ہے اور موسم جو ہے ماشاءاللہ جمعہ کے دن جو ہے آبیدانہ ہے وہ شاعر کہتے ہیں آشکانہ ہے میں کہتا ہوں آبیدانہ ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہے اور یہ بھی ہم بس اپنے ہوتل سے نکلیں ہمیں ٹین منٹس بھی نہیں ہوئے تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں بالکل پیسفل اور فاروق فاروق ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاروق today is our imam مبارک اور جمعہ مبارک ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سویل بھائی خیریت سے ہیں سویل بھائی لوگ very fresh ماشاءاللہ سعید کانپوری صاحب کانپوری صاحب ماشاءاللہ کانپور سے اور فضل ثانی صاحب one and only and only وہ پہلے لونلی تھے لا ثانی ہے لا ثانی ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج جمعہ مبارک ہے اور الحمدللہ جون کا مہینہ ہے دو انہار بائیس اور ہمارا پہلا جور ماشاءاللہ بوسینیا حروق دینیا میں آیا ہے تو اچھا اللہ میں بوسینیا حروق دینیا کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ وزرات کے سامنے بیان کروں گا اور صرف تھوڑا سا اس کو اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ بوسینیا حروق دینیا یہ دو سمجھنے کے یہاں پہ دو ایک اس کا ایک 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 بفاق بوسینیا حروق دینیا ہے اور ایک سربسکہ ہے جمہوریہ سربسکہ جو بوسینیا حروق دینیا ہے یہاں پہ جو مجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور جو سربسکہ ہے وہاں پہ سربس ہے اور پروٹس جیسے پوریشینز ہیں اور مسلمان ہیں اور ان میں وہ کیتولیکس اور آورتھوڈاکس اور مسلمان ہیں تو اس حوالے سے جیسے جگہ میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پاچہ اللہ ایک دیکھ سکتے ہیں نیچھے ایک ایک لیگ ہے اور ریبر ہے تو لیکن جو ابھی جس میں تاریخی جگہ پہ کھڑا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کو ایک مزید نظیر آ رہی ہے جس کو مزید پاشا بھی کہا جاتا ہے اور امپیریئر مزید بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو مزید ہے ناظرین یہ مزید سب سے پہلی مزید ہے سرائیو کی جو مسلمانوں نے بیلڈ کی تو تقریباً اسلام جو یہاں پہ آیا ہے وہ 1456-57 میں اور یہ جو مزید ہے یہ بھی اسی سن میں تعمیر ہوئی اور سلطان محمد فاتح نے جب استمبول کو فتح کیا تو اس کے تقریباً پانچ سا چھ سال بعد اس نے بوسینیا کو بھی جو ہے وہ فتح کیا اور بوسینیا کی جو یہ تاریخی اور پہلی مزید ہے لینڈ مارک مزید ہے اس کے بعد تو کئی مساجد ہیں اس علاقے کے اندر ہی کوئی چار پانچ مزیدیں ہیں لیکن یہ جو مزید ہے یہ اس اعتبار سے بڑی تاریخی مزید ہے اس کو امپیریئر مزید کہا جاتا ہے مزید پاشا کہا جاتا ہے یا مزید شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے اس کو اور شہنشاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں پھر بھی بادشاہ کو کہتے ہیں اللہ علیہ وسلمو تسلیبا اللہم صلیب سلم اللہ علیہ وسلمو تسلیبا سلطان پتہ انٹریئر موسک اور دیکھیں ناظرین یہ قبرستان ہے بڑا تاریخی قبرستان ہے اور ایک چیز آپ دیکھیں بڑی اہم ہے یہ بڑا پورا چارٹ لگایا کہ کون سی قبر کس کی ہے اور کس کا یعنی ہر ایک ایک چیز اور کب اس کا انتقال ہوا اور دیکھیں ایٹین فٹی سکس میں اس طریقے سے ایک ایک کے بارے میں پوری انفرمیشن دکھتی گیا یہ بشیر 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 تقی جو آفندی جو بزرگ ہیں یہ بات پر یہ ان کی قبر ہے تیم بزرگوں کی قبر ہے یہاں پہ اور ہیٹرو ہماری میں ہیٹرو ہماری میں ہیٹرو ایک من ہیٹرو ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ ماشاءاللہ مزید پوری بھریوی تھی ماشاءاللہ فوج کے لوگ بھی آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے ماشاءاللہ ہم لوگ ابھی جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور میں نے آپ حضرات کو جیسے جمعہ کی نماز سے پہلے تھوازہ اس مزید کے بارے میں بتایا تھا تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ماشاءاللہ خوبصورت مزید ہے اور لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو یہ بیوٹیفل اور وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ مسجد کئی عدوار سے گزری ہے اور سب سے پہلے تو جب قلطان محمد فاتح آئے تو سب سے پہلے مذہب بنی تو فیفٹین سینچری کے اندر یہ لکڑی کی تھی پھر فیفٹین سکسٹی میں اس کو پروپر بنایا گیا پھر کئی عدوار کے ساتھ گزری فرس ورڈ وار میں بلکل تباہ ہو گئی تھی پھر دوبارہ سے اس کو پروپر بنایا گیا اسی طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یورپ کا جو سب سے پہلا ہمام بنا وہ اس جگہ پہ بنایا ہے یہاں پہ اور کیونکہ اسلام کے اندر پاکی غسل وضو غسل کا بڑا کونسپٹ ہے تو یہ ہمام تعمیر ہوا اور سرائے بھی یہاں پہ جو ہے لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ پھر مدرسہ تو ماشاءاللہ اور جو سلطان سلیمان قانونی ہے اس نے پھر اس کو اور ترقی دی اور بیچ میں ایک ریور ہے تو اس ریور کے ساتھ ایک بریج بھی بنایا تو وہ بریج میں نے آپ کو جب جہاں سے کھڑے ہو کے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو وہ جو بریج ہے وہ بریج بھی تعمیر کیا گیا اس مزید میں آنے کے لیے جو بھی اس رائے وہ آئے تو میری اس سے گزارش ہے کہ امپیریئر مزید یا مزید شہنشاہ مزید اس کو کہتے ہیں مزید پاشا بھی کہتے ہیں شہنشاہ مزید بھی کہتے ہیں وہ ضرور آئے اور اس کو وزید کریں کیونکہ یہ سب سے پہلی لینڈ مارک ہے مسلمانوں کی اور مسلمان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ مزید کو تعمیر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس اعتبار سے یہ بڑی شہکار اور ایک شاندار عمارت ہے مزید ہے اور ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کا بڑا لطف آیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی جگہوں پہ جمعہ پڑھنے کی سعادت اطاف فرمائی اور دوسرا جو سرائیوہ ہے بوسنیا، ہرگزوینیا اور سرائیوہ اسپیشلی اس کو یورپ کا یوروشلم کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کسیشن، جویش، مسلمان تینوں مذہب کے لوگ ابراہم مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس اعتبار سے یہ بڑا تاریخی شہر بھی ہے تو انشاءاللہ دوسری لوکیشن میں آپ حضرات سے ملکات ہوگی السلام علیکم